ہائے پھرنٹس میں نریش کمار آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں آج میں اس باکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں رانی سل بنے ہوئے ہیں اور یہ باکس تین یا چار دن بات سوارم کر سکتا ہے تو اس سے پہلے ہی ہمیں اس کا بیوازن کر دینا چاہیے ابھی جو موڈرن بھی باکس ہے ان میں بیوازن کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے جیسے ہی ہم سیل دیکھتے ہیں تو اس فریم کو ہم دوسرے باکس میں سپٹ کر دیتے ہیں اور باکس کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ویڈیو میں دیکھیں گے کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے جیسے مد مکھیا رانی کو سوارم سے پہلے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ رانی کو پورے چھتے میں گماتی رہے گی ہے اس کو باک کراتی رہے گی تاکہ رانی کا بیٹ کم ہو سکے اور رانی ٹھیکٹن سے اڑھ سکے اگر رانی ایکٹیو نہیں ہوگی تو سوارم بھی نہیں ہوگا یہی ایکٹیویٹی سوارم سے پہلے کی ہے ابھی جو مد مکھے اس کے پیچھے آ رہی ہے اس کو آگے آگے بگھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ رانی کا بیٹ کم ہو سکے اور رانی اڑھنے میں سکسم ہو سکے پورا ٹائم مد مکھے اس کو اسی ٹھیکٹن سے سکتے میں جماتی رہے گی اور رانی کا بیٹ کم کروائے گی اسی ٹھیکٹن سے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اپ چیئے ضرور کرنا اس طرح اور فیمو پر بھی رانی سیل بنے ہوئے ہیں ہم ان سیل والے فیمو کو دوسرے باکس میں ڈالیں گے اور وہاں پر بھی ہم دو یا دو ہی سیل چھوڑیں گے تاکہ آگے کو سوارم نہ ہو سکے اور باقی سیل کسی دوسرے باکس میں دے دیں گے جہاں پہ چانی نہیں ہے اس ٹھیکٹن سے آپ بھی فیوہزن کر سکتے ہیں تھنکس ٹو بچنگ مائی ویڈیو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی جانکر کے ساتھ تب تک کے لیے نماشکار